اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا پروفیٹ دکھاتا ہوں آپ پہ آپ دیکھ سکتے ہو تقریبا 19 لاگ جو ہے پروفیٹ ابھی تک ہوا ہے صرف اور صرف 1200 ڈولر کی اس میں میری انویسمنٹ تھی اور 2500% یعنی 1200 ڈولر کا تین گناہ ہو گیا بھائی میرا اب یہ کتنے ٹائم میں ہوئی یہ بھی چیک کر لیتے ہیں ابھی تقریبا 3400 ڈولر اس میں انویسٹا اور 900 ڈولر پروفیٹ ہوا یعنی 26% ہواٹی اڈا جو ہے اس میں 5000 ڈولر انویسٹ ہوا ہے اور یہ لو کے 50% اس میں پروفیٹ مجھے دی کس طرح ہوا ہے کون کون سی سیٹنگ آپ کر سکتے ہو ایسے نا بہت سارے ویڈیو اس چیز پر موجود ہیں لیکن مجھے کسی نے کوششن پوچھا تھا ایک بلکل نئے بندینے کے ساکھی بھی آپ کا ویڈیو دیکھا ہے بائی نیسٹ چوائن کیا ہے ابھی میں کیا کروں ایک بلکل جو نیا بند ہے نا باقی میں دکھا دیتا ہوں آپ پہلے سے کر رہے ہو تو آپ کو آئیڈیا ہو جیسے کس کس طرح کر کے آپ اسے مزید فائدہ لے سکتے ہو لیکن بلکل جو نیا بند ہے نا اس کو پہلا سٹیپ آئین ہونے کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے ایک تو خیر کوپی ٹریڈنگ بھی اب بائی نیسٹ میں آ چکی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہو لیکن کوپی ٹریڈنگ میں نا تھوڑی سی آپ کو کوپی ٹریڈنگ کو سمجھنا پڑے گا اس کی ویڈیو دیکھنے پڑیں گے وہ آپ لکھو درہ کرپٹو ساکی بائی نیسٹ کوپی ٹریڈنگ آج ہوں گے کافی سارے ویڈیوز اور بھی لوگوں نے بہت اچھے بنائی ہیں ویڈیوز تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو لیکن بلکل سٹارٹ کے اندر جیسے آپ نے دس ڈولر پانچ ڈولر تو اس سے جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کس طرح کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں میں قریباً سولہ ہزار چار سو ڈولر میرا یہاں پہ انویسٹ ہوا ہے ٹھیک اب ظاہر ہے اماؤنٹ بڑی ہے تو پروفٹ بھی بڑھا ہی ہوگا ٹھیک اب اس کو دیکھ کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بڑا پتہ نہیں کیا ہی کر لیا ہے ان پرسنٹے جب دیکھو پرسنٹے ہی نوٹ کرو کہ سکسٹی ٹو پرسنٹ پروفٹ ٹھیک ہے اب اس کو ویسے اگر میں کیلکولیٹ کر لوں سکسٹی ٹری ہنڈر مجھے پروفٹ ہوا ہے میں کچھ نئے کاؤنٹ تھے کچھ پرانے تھے ٹھیک ہے لیکن چلے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تقریباً اٹھارہ انیس لاکھ ٹھیک ہے یہ پروفٹ جو ہے نا میں آپ کو مزے کی بہت ہوں یہ جو پروفٹ ہوا ہے نا یہ تقریباً دس پندرہ پرسنٹ پروفٹ تھا یہ چالیس پنتالیس پچاس پرسنٹ پروفٹ پچھلے ایک دو مہینے کے اندر ہوا ہے جب کرپٹو اٹھتی ہے تو یہ پروفٹ ہوتا ہے اور جو تو کوئن ہم نے پچھلے ایک یا دو مہینے لے کے رکھے تھے وہ تو اوورال ساری پروفٹ میں ہیں بٹا اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا پچھلا پورا سال کرپٹو نیچے رہی ہے ابھی دو مہینے سے اوپر جا رہی ہے تو یار پھر اس چیز کا ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا اوورال میں نے نوٹ کیا کہ یار سب سے اچھا جو مجھے پروفٹ ہوئے لوگوں کو بھی وہ اوٹو انویسٹ کی وجہ سے ہوا ہے کہ یار کچھ پہلے کا کچھ اینڈ کا ایوریج پرائیس ہی اور ایوریج پرائیس ہی اوپر جانے ہی ہوتا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہ نہیں ہوتا آگ لگایا تو کل پروفٹ ہو جائے گا یہ اوٹو انویس میں یہ سین نہیں ہوتا ویٹ کرنا پڑتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں پہلے آپ یہ دیکھ لوگ ایک نیا بند ہے اس نے جوائن کر دیا اور اب وہ کرنا چاہا رہا ہے یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے اوٹو انویسٹ آپ کا اوٹو انویسٹ آجی گا اس کے اوپر میرے بہت سارے ویڈیو ڈیٹیل میں ہیں اب اس میں میں ڈیٹیل میں نہیں بن جاؤں گا بس اوورال میں آپ کو دکھا رہا ہوں موٹیویٹ کر رہا ہوں اوٹو انویسٹ میں آگے اب یہاں پہ آپ کو سارے کوئن ویرا شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ریکومنڈڈ میں چلے جوگے تو یہاں پہ انہوں نے جو گروپ بنا کے شو کیا ہے کہ جناب بی ٹی سی ایتھیریم بگ ایتھیریم مطلب بین بھی شامل کر دیا ٹوپ کے دس کوئن ٹھیک ہے اس کے بعد جو انڈیکس لنک ہے اس کے اندر بھی یہی سین ہے کہ آپ کے ٹوپ کے جو دس کوئن ہوتے ہیں اس کے اندر وہ انویسٹ کرتا جاتا ہے ٹھیک ہے انڈیکس لنک کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھ لو کہ جو میں نے الگ الگ لگائے ہوئے تھے کوئنز اپنی مرضی سے ان پہ مجھے سکسٹی پرسنٹ شو ہو رہا تھا جبکہ انڈیکس لنک کے اندر ٹوپ کے ٹین تھے جس میں بتیس سو ڈولر لگا اور یہاں پہ تقریبا ہزار ڈولر یعنی چالیس پرسنٹ پروفیٹ یعنی کہ کم ہوگا ہے اب انڈیکس لنک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹوپ کے دس کوئن میں لگا دے گا کچھ تو پروفیٹ میں جا رہے ہیں بٹ کچھ کم جا رہے ہیں کچھ زیادہ جا رہے ہیں تو اسی لیے تو بہتر یہی ہے یہ بھی ویسے لگا سکتے ہو لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے کوئنز لگاؤ ٹھیک ہے اب میں ہوم پہ آ جاتا ہوں ہوم پہ آ کے بھائی ایک بالکل نئے بندے کے لیے یہ آپ ہوم پہ آگے یہ آل کرپٹو پہ آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اور کسی لمبے چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے آپ نے بٹکوئن ایتھیریم باس ان دونوں پہ آپ نے لگانا ہے آپ کے پاس ہے مان لو جی دس ڈولر ٹھیک ہے create پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے دس ڈولر کو کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھو دس اس کو ڈیوائیڈ کر دو تیس پہ تیس دن ٹھیک ہے ڈیلی کا آپ نے تیتیس سینٹ اچھا اگر آپ کے پاس سو ڈولر ہے ٹھیک ہے تو پھر ڈیلی کے آپ کے لگ جائیں گے تین ڈولر تو ڈیلی کے تیتیس دس ڈولر بایا ڈیلی کے تیتیس سینٹ یہاں پہ سیٹ کر دے ٹھیک ہے یہاں پہ جائے ایڈ کوئن کے اندر اس نے بٹکوئن کیا ہے ایتھیریم کو اس سے الگ ہی رکھو ایتھیریم کو الگ بناو ٹھیک ہے ایڈ کوئن پہ گیا ہے ہنڈر پرسن پہ کلک رہنے دیں یہاں پہ زیرو پوائنٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھ لو کہ زیرو پوائنٹ ون منیمم ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ لکھو جی زیرو پوائنٹ تھری ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ڈیلی کا لگے گا اور یہاں پہ آپ نے ون ٹائم کو سلیکٹ نہیں کرنا بلکل بھی یہاں پہ ڈیلی سلیکٹ کرنا ہے اس کو ایسے لینے دیں اور اوکے کر دینا ہے اب آپ کے دس ڈولر جو ہے نا وہ انویسٹ ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ کے سو ڈولر ہے سو کو تیس پہ ڈوائیڈ کیا تو تین ڈولر ڈیلی کے آپ نے یہاں پہ لکھ دینے ہیں ٹھیک ہے اگر ہزار ڈولر ہے نا تو خیر ہزار والے بندے کو میں بولوں گا کہ آپ مہینے پہ نہیں آپ دو مہینے پہ ڈوائیڈ کر لو تین مہینے پہ ڈوائیڈ کر لو ٹھیک ہے نوے دن پہ ڈوائیڈ کر لو پانچ اس میں لگاؤ میں آپ کو بولوں گا سات ڈولر آپ بٹکوئن میں لگاؤ اور تین ڈولر ایتھیریم میں لگاؤ ٹھیک ہے تو آپ اب دس ڈولر والا بندہ کیا کرے دو چیزیں کر سکتا ہے دس ڈولر والا بندہ اب اس لحاظے کے دونوں میں اس نے لگانا ہے یہ تمہارے سیٹوس میں جا دیا نا کہ جی دس ڈولر ہے دس میں سے سات ڈولر اس نے بٹکوئن پہ لگانا ہے تقسیم کر دو تیس پہ تو وہ جی ڈیلی کے تقریباً ٹونٹی تھری سینٹ بٹکوئن پہ لگا دے تین کو ڈیوائیڈ کر لو آپ تیس پہ تو ڈیلی کے دس سینٹ وہ ایتھیریم پہ لگا دے ٹھیک ہو گیا یا اگر سو ڈولر ہے تو اس حساب سے آپ سمجھ آگی نہ آپ کو کالکولیشن آپ تیس ڈولر اس پہ ڈیوائیڈ کر لو سندر ڈولر بٹکوئن پہ کر لو اب آپ الگ الگ بھی لگا سکتے ہو اور ایک ساتھ بھی لگا سکتے ہو دونوں میں آپ کو اپشن تو ملتی ہے اگر ایک ساتھ لگانا ہے تو کیا کرو گے آپ ایڈ کوئن کرو گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایتھیریم سیلیکٹ کرو گے سیکنڈ سیلیکٹ ہو گا ایتھیریم بٹکوئن دونوں سیلیکٹ ہو گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو آپ بڑھا کے ستر پرسن کر دو ٹھیک ہے اچھے یہ آپ کی مرضی ہے سکسٹی فائی بھی کر سکتے ہو ففٹی بھی رکھ سکتے ہو لیکن کوشی یہ کرو بٹکوئن میں زیادہ ہوں ٹھیک ہے یہ پچاس ہو گیا تو اس کو کر دو تیس پرسن یہ آپ نے کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اوورال یہی لگانا ہے ادھر آپ نے دس ڈولر لگانا ہے تو اوورال آپ نے زیرو پرنٹ تری ہی کرنا ہے یہ کیا ہوا یہ انہوں نے ون ڈولر میریمم اچھا میں چلے جو الگ سے ٹھیک ہے اس کا بھی ہنڈر پرسن ہی رہنے دو اور اس میں آپ نے کیا کرنا تھا ڈیلی کا لگانا تھا یہ دس ڈولر کے حساب سے بتا رہا ہوں ڈیلی کا ون سینٹ آپ نے لگانا تھا اس کو آگے آپ نے کچھ نہیں کرنا بس اس کو کنفرم کر دینا میں بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اسی طرح آپ کو چیک کرانے کے لیے میں نے اتنے پلان یہاں پہ لگا دیئے اور اوورال فائدہ یہ ہے اس کے بعد جو ہے مای پلان میں جاؤ گے تو آپ کو نظر آجیں گے اور یہ میں نے ایتھریم کا لگایا تھا بٹکوین کا اب دوبارہ آپ کے سامنے لگایا تھا کہ اس پہ اب میں لگاؤں گا 0.3 نہیں لگاؤں گا اس پہ میں لگاؤں گا 0.23 0.23 ٹھیک ہے یہ میں نے دس ڈولر کے حساب سے لگا دیا یہ لو جیوکی ہو گیا یہ ڈیلی کے تیس سنٹ میرے اس میں جاتے رہیں گے یہ دس ڈولر کا میں نے لگا دیا اب جو بندہ سو ڈولر کے ساتھ اس کو لگانا چاہ رہا ہے وہ کیا کرے گا وہ ڈیلی کا ایک ڈولر سیٹ کر دے گا ایتھریم میں اور ڈیلی کے تقریبا 2.3 ڈولر سیٹ کر دے گا بٹکوین کے اندر باقی آپ کی مرضی ہے ڈیلی کے دو ڈولر اس میں کر لو ایک ڈولر اس میں کر لو ٹھیک ہے جو بھی ہم نے لگایا یہ ٹوپ پہ جا رہا ہے ابھی یہ انویسٹ نہیں ہوا یہ ہوگا یا تو اگلے دن ہوگا یا کچھ گھنٹے بعد ہو جائے گا یہ اونگوئنگ چل رہا ہے اس کو آپ آف بھی کر سکتے میں نے ویڈیو میں سمجھایا کہ جب کرپٹو بہت زیادہ اوپر چلی ہے جیسے مان لوگ 37 پہ بٹکوین چل رہا ہے مان لوگ کہ بڑی جلدی ہی یہ نہیں کہ 4 مہینے بعد بڑی جلدی ہی بٹکوین جو ہے نا وہ 45 ڈولر پہ چلا جی یا 50 پہ چلا جی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بڑی تیری سے اوپر آیا اب اس کے بعد یہ نیچے آئے گا جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اوف کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو آپ نے اوف کر دینا ہے تاکہ یار ہائی پرائس کے اوپر 50,000 کے اوپر بٹکوین نہ بائے ہو ٹھیک ہے کیونکہ اس نے نیچے جانا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے نیچے 45 پہ آنے ہی آنے تو آپ نے اس کو اوف کر دینا ہے جب نیچے 45, 42, 43 پہ آ جائے آپ کو لگے سٹیبل ہو گیا اس کے بعد آئیسا ایسا اوپر جائے گا پھر آپ اس کو دوبارہ آن پر دو تو یہ چیز آپ کر سکتے ہو تو یہ آپ کو دونوں پلان نظر آ رہے ہیں ایڈیٹ پہ کلک کر کے آپ اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہو مزید اماؤں کم زیادہ کر سکتے ہو پلان کو ریموو کرنا ہے اب یہ جو ستائیس پرسن پروفیٹ ہوئے یہ کتنے دنوں میں ہوئے یہ بھی میں آپ کو بالکل دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ بڑا بڑا پروفیٹ ہو گیا تو یہ بھی آپ دیکھ لو ویو ڈیٹیل پہ کلک کرو اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پلان سٹارٹ ڈیٹ یہ ساتوہ مہینہ تھا ساڑھے چار مہینے کا گہ پا رہا ہے تو یہ چیز آپ کو دیکھیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ یہ انہیں وائد تھا پروفیٹ بن گیا یہ آپ کا چار مہینے میں یہ پروفیٹ بن ہے ستائیس پرسن تو آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ آپ نے سو ڈولر اگر لگایا ہوتا تو آپ کا تقریباً ایک سو ستائیس ڈولر ہو جانے تھے چار مہینے میں یا آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ آپ نے ایک لاکھ رپیہ لگایا ہوتا یہاں پہ تو آپ کو ستائیس ہزار کا پروفیٹ ہو جانا تھا چار مہینے کے اندر ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے آپ دیکھو تو ٹھیک ہے سیف ہے اچھا ہے لیکن ویسے اگر آپ چاہتے ہو کہ یار میں اپنی جوب چھوڑ کے لاکھ روپے سے یہاں پہ مہینے کا پچاس دار کمال ہوں تو وہ پھر پوسیبلٹی جو ہے نا وہ فیوچر ٹریڈ میں ہی ہوتی ہے اور اس میں چلا بھی جاتا ہے اور پھر اس میں کوپی ٹریڈنگ کے اندر آپ اگر دیکھ لو کچھ بہتر بندہ ڈھونڈ لو تو ٹھیک ہے اب ڈیفرنٹ کوئنز کا ڈیفرنٹ ہے اب دیکھو یہاں پہ پیپے کوئن میں جب بائنیس میں یہاں پہ لسٹ ہوا تھا تو میں نے اس کے اندر کیا تھا اس میں صرف اور صرف سولہ پرسنٹ پروفٹ ہوا ہے ڈیلی کے دس سینٹ یعنی کہ تیس روپ اس میں انویسٹ ہو رہے ہیں اور پندرہ ڈولر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں یہ سٹوڈنٹس وغیرہ کے لیے یہ بھی بڑا صحیح ہے کہ یار آپ مہینے کا ہزار پہ تو لگا سکتے ہو نا تو وہ لگا کے آپ کمیٹی کتنا چھوڑ دو جو آپ کی کمیٹی ہزار پہ والی مہینے بعد بارہ ہزار ہونا ہے یہاں پہ بیس ہزار ہوا ہوگا پچیس ہوا ہوگا اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ بیس ہزار لگا کے آپ امیر ہو جو گے لیکن یار بیس ہزار لگا کے چالیس مل جائے اگر سال بعد تو ڈبل تو ہو ہی جائے گا نا انشاءاللہ امید ہے اب اس کو پیپے کو چیک کر لو یہ اس سے بھی پہلے کا لگا ہے یعنی اس کو پانچ مہینے ہو گئے اور پانچ مہینے میں صرف اور صرف سولہ پرسنٹ پروفٹ ہوا ہے تو یہ کم ہے تو مطلب پیپے کتنا اوپر گیا نیچے گیا اس میں یہ میں ضرور کر سکتا تھا میں نے اس کو لگایا اور کچھ کیا نہیں کہ یہ جب یہاں پہ ہمیں شو ہو رہا تھا چالیس پرسن تیس پرسن مجھے چاہیے تھا اس ٹائم میں اس کو پیپے کو سیل کر دیتا پیپے کو سیل کرنے کے بعد مزید جو ہے نا پیپے کی انویسمنٹ شروع سے لگا دیتا میں تو پروفٹ بک ہو جاتا یہ آپ کر سکتے ہو سیون انڈر تھاؤزن پر بٹکوئن ہے بٹکوئن چلا گیا جی پچاس زار پر آپ کیا کرو سارے کنورٹ کر دو یو ایس ڈی ٹی میں اور پچاس زار سے دوبارہ پلان کو سٹارٹ کر دو کہ یار وہاں سے مزید بائے ہوتے ہیں پرانے والے پروفٹ میں سیل کر دیا آپ نے اگر پڑا رہنے دو گے تو وہ نیچے آجے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں پر پروفٹ مان لوگ تیس چالیس پرسن تھا آپ سولہ پرسن میں واپس آ گیا ٹھیک ہے شیب جو ہے نا آپ کو پتا ہے اتنا کوئی بڑھتا نہیں ہے شیب میں بارہ پرسن ہوئا ہے اور یہ دیکھو میں نے اس کو پاوز بھی کیا ہوا شیب جب اوپر گیا تھا میں نے پاوز کیا ہوا تھا یہ برحال چل رہا ہے ابھی تک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا سولانہ چیک کر لو سولانہ میں اچھا پروفٹ ہوا ہے کیونکہ سولانہ اتنا کا نیچے چلا گیا تھا نا آجا پھر بھی دیکھو سولانہ جب پروفٹ میں اب آیا ہے نا میں نے اس کو کلوز کیا ہوا ہے سو سٹوپ کیا ہوا ہے میں نے اس کو بند تو نہیں کیا ابھی میں پروفٹ میں سیل بھی نہیں کیا بٹ میں نے اس کو پاوز کر دیا ہے تاکہ جو ہے نا اب ہائی پرائیس کے اوپر مزید بائے نہ ہو ٹھیک ہے لیکن میرے خیال سے سب سے زیادہ پروفٹ اسی کے اندر ہوا ہے صرف اور صرف بارہ سو ڈولر کی پروفٹ اس میں میری انویسمنٹ تھی اور ڈھائی سو پرسن یعنی بارہ سو ڈولر کا تین گناہ ہو گیا بھائی میرا اب یہ کتنے ٹائم میں ہوئی یہ بھی چیک کر لیتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں میں ٹھیک ہے تقریباً پانچ مہینے میں ہوا ہے یہ بھی پانچ مہینے میں مجھے اتنا مل گیا یعنی ہر مہینے مجھے کہلو کہ تقریباً 50% پروفٹ مجھے ملا ہی ہے اب یہاں سے آپ کو یہ سیکھنے کو چیز ملتی ہے کسی میں بہت کم ہوا ہے اس کوئن کی ویسے کسی میں کتنا زیادہ ہو گیا اب آپ کے ساتھ یہ ضرور نہیں ہر دفعہ یہ سین ہو تو اس کو اب بھول جاؤ اس کو مائنڈ میں رکھ کے لالچ نہیں کرنا آپ نے آپ نے جو مائنڈ میں رکھنا ہے نا وہ ایتھیریم کا اور بٹکوئن کا رکھنا ہے اور ایتھریم اور بٹکوئن کا میں نے آپ کو دکھا دیا پیشلے چار مہینے میں اتنا پروفٹ ہوا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ نے لاکھ روپیا لگایا ہوتا تو چار مہینے میں آپ کا ایک لاکھ ستائیس زار ہو جانا تھا اور سال میں آپ کا ایک لاکھ کا دو لاکھ ہو جائے گا تو آپ نے بٹکوئن نے ایتھریم کو مائنڈ میں رکھنا ہے اس کے بعد سولانہ کے بعد میٹک میں آجو اچھا میٹک اچھے کھاسے پروفٹ میں گیا تھا اچھے کھاسے پروفٹ میں بھی تھا بہت زیادہ بھی اس میں پروفٹ ہوا تھا لیکن میں نے اس کو پھر وہ سٹوپ ابھی بھی پوز کیا ہوا ہے یہ ون ٹائم والا سین تھا یہ لگائے میں نے دس دس ڈولر کر کی تھی اور اتنے زیادہ ہو گئے تو اس میں بھی چالیس پرسن آپ کہہ سکتے ہو لیکن یہ میرے خیال سے اس کو میں کنسیڈر کروں گا یہ سال میں اتنا ہوا ہے اب اس کو میں انڈیکس والے کو کھول لیا تو سب کا الگ الگ سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں ایڈا کے اندر دو سو اکتیس ڈولر میرے انویسٹ ہوئے ہیں اور اس کے جو ہے نا مجھے تقریباً نو سو پلس ایڈا ملے ہیں اور میں نے ایڈا ابھی تک کوئی ریڈیم نہیں کیا اور ایوریج پرائیس جو بائی ہوا ہے وہ زیرو پائنٹ ٹو نائن پہ ہوا ابھی دیکھو پرائیس یہ ہوتا ہے ایوریج پرائیس کم ہوتی ہے اور بعد میں پرائیس اوپر ہو جاتی ہے اور پروفٹ اور لوس اس میں جو مجھے شو ہو رہا ہے وہ ایٹی سیون ڈولر کا ہو رہا ہے اور باتیس پرسن مجھے پروفٹ ہوئا ٹھیک ہے یہ وہ والا ایڈا نہیں ہے جو میں نے وہاں پانچ سار لگا وہ الگ ہے لیکن یہ انڈیکس لنک کے اندر جو میرا ایڈا یہاں پہ لگا ہوا تھا تو مجھے باتیس پرسن ایڈا نے پروفٹ دیا ہے اسی طرح نیچے آجو بی این بی اچھا بی این بی کو دیکھ لو بی این بی جب میں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا تو اس کی پرائیس زیادہ تھی دیکھو بی این بی میں یہاں پہ لوس دیا اسی لیے اب جو ہے نا مان لو ہمیں بی این بی نہیں پسند تو ہم الگ الگ سے کریں گے تاکہ ہم باقی فیورٹ کوئن کر لیں بی این بی کو سائیڈ پر کر دیں جو کوئن آپ کو اچھا نہیں لگتا ابھی تو بی این بی نیچے آیا ہے تو فائدہ دے ہی سکتا ہے ابھی تو آج کل تو حالات بورے چلنے اس کے تو اب اس کے اندر آپ چیک کر لو کہ میری ایوریج پرائیس دو سو بی آلیس تھی ابھی پیشلی دنوں میں سے یہ پروفٹ میں گیا بھی تھا دو چار پرسن پروفٹ میں اسی طرح آپ نیچے آجو بی ٹی سی کو چیک کرو بی ٹی سی کی ایوریج پرائیس جہاں پہ ماری کتنی بائے ہو رہی ہے بیس ہزار کے آس پاس بائے ہو رہا ہے اور تقریباً نائنٹی پرسن کے آس پاس یہ لگنے والا پروفٹ ڈبل ہونے والا ہے اس کے بعد ڈوٹ نے بھی بڑا کم ہی دیا پروفٹ دس پرسن پہلے یہ زیادہ تھا پھر کم ہوا اس کے بعد ایتھریم جو ہے وہ بھی ففٹی پرسن پروفٹ دے گیا آپ کو اس کے بعد لٹی سی جو ہے نا اس نے نہیں دیا اب اگلی بار جب میں کروں گا ان کوئنس کو سائٹ پر کر دوں گا لیکن آپ انڈکس لنک کرو گے اس میں آپ کو یہ کرنے پڑیں گے میٹک جو ہے جب میں نے لگایا تھا اس حساب سے یہ نیچے ہی جا رہا ہے کیونکہ میں نے میٹک لگایا بہت اوپر تھا پھر یہ نیچے گیا پھر اوپر آیا تو اس حساب سے یہ کم ہی جا رہا ہے سولانہ سے یہاں پر پروفٹ دے گیا سولانہ میرا جو ہے ایوریج پرائس یہ بھائی ہوئی ہے سترہ اور ابھی وہ کافی اوپر ہے تو ابھی میں پروفٹ میں آگوں پرنا پہلے لوز میں تھا ٹی ای ایس پی میں جو پروفٹ دے گیا ہنڈر پرسنٹ کے آس پاس اور ایکس آر پی جس کو جو ہے نا شروع سے روتے رہتے ہیں اس کو لے کے لیکن وہ بھی دیکھو سکسٹی فور پرسنٹ پروفٹ دے گیا ٹھیک ہے تو یہ اوورال بہت لمبے ٹائم کا پروفٹ ہے تو سمجھ آپ کو کیا آئی کہ آپ نئے جوائن ہوئے یا آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اور ابھی آپ لگانا چاہ رہے ہو تو یہ سب سے بیسٹ اوپشن اوٹو انویسٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ویڈیو کو لائک کر دو اب آپ کے لئے میں نے ویڈیو بنایا آپ کو میں نے دکھایا ہے اور مزید میں انشاءاللہ اس کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ کو دکھاتا رہوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں مزید میں جو لوگ اس کو کرنے ہیں وہ مزید اس میں بینیفٹ کیسے لے سکتے ہیں فائدہ کیسے لے سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل میں پھر ایک ویڈیو بنا دیں گے ٹھیک ہے لیکن لائک ضرور کر دو یا تاکہ زیادہ لوگوں کو تک ویڈیو جائے ٹھیک ہے دوام یاردن اللہ